سینٹرل مارڈل سکول جماعت ہفتم کے جگرافیا استاد جن کا نام غالباً انور تھا نے کلاس کے بچوں سے سوال کیا قابل کہاں واقع ہے کسی کو جواب نہ آیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا استاد نے کہا بتاؤ قابل کہاں ہے تو میں نے بتایا کہ لاہور سے پنڈی پشاور اور جلال آباد کے بعد قابل آ جاتا ہے استاد حیران ہو ہنسکر کہنے لگا کہ میرا سوال تو یہ تھا کہ قابل کس ملک میں واقع ہے مگر تم نے تو اس کا سارا نقشہ اور راستہ تک بتا دیا ہے لگتا ہے تم اس راستے سے قابل جا چکے ہو میرے انکار پر وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے پھر کیسے قابل کا راستہ اتنی تفصیل سے بتا دیا بہت چھوٹی عمر میں مجھے دنیا کا نقشہ دیکھنے کا شوق تھا ممالک کی لوکیشن ان کے شہر اور سمتیں ذہن نشین ہو چکی ہوئی تھی اس لیے میں نے آسانی سے قابل کی لوکیشن اور راستہ بتا دیا تھا طویل مفروری اور زیادہ مخالفت جدو جہہ سے بہت تھک چکنے کے بعد غوائش تھی کہ کسی طرح سے پاک افغان سرحد پار کر کے گرفتاری کے مسلسل خوف سے نجات پا سکوں اور بٹو بائیوں سے مل کر زیادہ کے خلاف جدو جہہت اور زیادہ کو مارنے کے اپنے ذہن کے منصوبوں سے ان کو اگاہ کر سکوں کہ بلاخر دسمبر انیس سو اکاسی کی ایک شام قابل کے محلے کارتے چار آل زلفکار کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اگرچہ میرے پاس ایک اور آپشن یہ بھی تھی کہ قابل کے لیبیا سفارت خانے سے رابطہ کر کے لیبیا چلا جاتا مگر میں نے مرتضہ بٹو کی تنظیم میں شمولیت کو ترجی دی اور حال زلفکار کے قابل کے ہیڈ کوارٹر جا پہنچا اور سالوں کے بعد سک چین کی لمبی نیند قابل میں انیس دسمبر انیس سو اکاسی کی رات کو نصیب ہوئی اتمنان تھا کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جب کبھی قابل گیا تو اپنے خاندانی بزرگوں کی کھوج لگانے کی کوشش کروں گا اور زہیر الدین بابر کا بنایا مشہور باغ بھی دیکھوں گا کہ بابر کے بارے میں میں نے کافی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں آل زلفکار کے ہیڈ کوارٹر اے بی اور سی میں تقسیم کیا ہوا تھا سی بلاک میں نے آنے والوں کو چند دن رکھا جاتا سی بلاک کے پہلو میں ہی گرلز سکول رابعہ بلخی سے لڑکیاں جانکا کرتی ہیں اور آوازیں کسا کرتی ہیں ایک پشتو طرز کا پاکستانی گانا بیگم جان بلا کیا جانے گانا شروع ہو جاتی ہیں باہرحال ایک دن جیسے ہی شاہ نواز بٹو سی بلاک میں آیا اور ایک لڑکی نے چیخ مارتے ہوئے نجا نے کیا کچھ کہا اور ایک رومال ہماری طرف پھینک دیا شاہ نواز نے میری طرف مینی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا آتے ہی جس پر میں نے کہا سر اپنی قسمت ایسی کہا پھر ہستے ہوئے کہنے لگا اچھا اس رومال کو تو دیکھو کہ کیا ہے میں بال کونی سے وہ رومال اٹھا لائیا جس پر فارسی میں منطورہ دوستارم لکھا ہوا تھا شاہ نواز نے کہا دیکھو اس سکول کی استانیاں ہر دوسرے دن میرے پاس شکایت لے کر آ جاتی ہیں کہ پاکستانی لڑکے سکول کی لڑکیوں کو چھیرتے ہیں مگر اب میں یہ رومال ان کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہاری لڑکیاں کیا حرکتیں کرتی ہیں اس سے اگلے دن مجھے باہر جانے کی اجازت ملی تو جوہد اخترتیلا مقصود مجاہد بشیر دردی چاند دیگر ساتھیوں کے ساتھ آدل جرنل سٹور سیگرٹ خریدنے چلے آئے جرنل سٹور ہمارے ہیڈ کوارٹر کے پاس رابعہ بلکی سکول کی جانب تھا کتب اور قصے کہانیوں میں کابل افغانستان وہاں کے بشندوں کے بارے میں بہت مصبت باتیں پر رکھی تھیں اس لیے آدل جرنل سٹور کے مالک جو ہماری عمر کا تھا سے میں بڑی گرم جوشی سے ملا اس کو کچھ انگریزی بھی آتی تھی مگر اس کی باتیں سن کر کافی مایوسی ہوئی کہ پاکستان اور پاکستانیوں سے شدید متنفر تھا تم پاکستانی انگریز کے غلام بنے اس لیے ریل گاڑی ملی ہم انگریزوں کے دشمن اور ازادی پسند اس لیے پس ماندہ ہیں مگر غلام نہیں آپ پاکستانی اچھا لباس اچھی خوراک تک پہن اور کھا نہیں سکتے آپ پاکستانیوں نے ہم افغانوں کے مال پہ اسلام آباد بنا لیا دال سے گوشت کھانے کے قابل ہوئے عادل کی باتیں سن بہت افسوس ہوا سوچا کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں مگر کم و بیش یہ سب قابلیوں کو حد سے زیادہ پاکستانیوں سے نفرت کرنے والا پایا آج کھوم پرس تو قادیانی لبرل وغیرہ کہتے ہیں کہ افغان پاکستانیوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان بنائے جب کہ یہ ایک صفید جھوٹ ہے بہرحال افغانوں کی پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت کو اس وقت بھی مشاہدہ کیا جس زمانے میں طالبان کا وجود تک نہیں تھا اور پاکستان پچاس لاکھ افغانوں کا میزبان ملک بنا ہوا تھا ہر زن و مرد پاکستان جانے کے لیے ایسے ہی بے قرار رہتے جیسے آج امریکہ جانے کے لیے غریب ممالک نوجوان بیتاب رہتے ہیں جو افغان مغرب میں آ کر آباد ہوئے ان کی نوے فیصد کی تعداد وہی ہے جو پاکستان کی نرم پالیسی کی وجہ سے پاکستانی ائرپورٹ سے نکل مغرب میں سیاسی پناہ پانے میں کامیاب ہوئے مگر یہ طبقہ بھی پاکستانیوں سے نفرت میں پیش پیش خیر قابل میں کوئی افغانی ہمیں بھارتی سمجھ بڑی گرم جوشی سے ملتا مگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا کہ ہم پاکستانی ہیں تو ان کے چہرے پہ حکارت اور نفرت کے تاثرات چھا جاتے مگر جماعت غیر اسلامی اور ان کا اتحادی مرضی زیاء الحق پاکستانی قوم کو افغانوں کی پاکستانیوں سے محبت و وفا کے جھوٹے کسے کہانیاں سنایا کرتے میرا ہمیشہ سے یہ درست دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی بھی افغانوں سے نفرت نہیں کی تھی مگر نائن الیون کے واقعات کے بعد افغانوں کی پاکستان سے مخالفت و نفرت کو دیکھ کر لوگوں کو احساس ہو گیا کہ افغان پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اگلے دو تین سالوں میں پاکستان اور افغانستان کی ایک بڑی جنگ ناگزیر ہو چکی ہے اور اس جنگ کی تمام طرز امیداری افغانوں پر ہوگی قدرتی بات ہے کہ نفرت کی انتہا کا انجام میدان جنگ ہی بنتا ہے بے شک پاکستانیوں میں افغانوں کے خلاف نفرت کبھی بھی نہیں تھی کہ نومبر انیس سو چھوٹ انیس سو چھوٹر کی بات آیا کہ میں بیبی گراؤنڈ میں کرکٹ میچ کھیلنے کے بعد انارکلی نانچنے کھانے اور جوس پینے آیا تو یہاں معمول سے زیادہ رش تھا کوئی تیس چالیس پینٹ شرٹ اور جین جیکٹ میں ملبوس شہری افغان انارکلی میں شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے ہر کوئی راگیر ان سے ہاتھ ملاتا ان کو خوش آمدید کہتا جس دکان میں جاتے دکاندار ان سے کہتا کہ آپ ہمارے افغان بہن بائی ہیں مہمان ہیں آپ سے کوئی قیمت وصول نہیں کرنی یہ چیزیں توفہ سمجھ رکھ لیں ان قابلیوں نے انارکلی کی فروڈ چاٹ کو بہت پسند کیا اور لاہوریوں کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے فاروق نامی ایک شخص جو کہ عام قابلیوں کے طرح پاکستانیوں سے نفرت کرتا تھا مگر خود اقرار بھی کرتا کہ وہ کاروباری سلسلے میں لاہور آیا جایا کرتا اور لاہوری ہم سے بہت زیادہ محبت سے پیش آتے بہت مہمان نوازی کرتے اس میں شاک نہیں کہ کیا لاہوری اور پشاوری ہم میں افغانوں کے بارے میں کبھی تاثب و نفرت نہیں رہی مگر بد قسمتی سے کیا جلال آبادی تاقابلی ہم سے ہمیشہ سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں میں کیسے مان لوں کہ پاکستانی یا پنجاب کے رہنے والے افغانوں کے شروع دن سے ہی دشمن آئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوا ہوں کہ پشاوریوں نے تو افغانوں کی بے حد مدد ضرور کی لیکن پنجاب سے ہر روز سینکروں ٹرک سمان سے برے افغان مہاجرین کے لیے جایا کرتے تھے پنجاب کے ہر خاص سوام شہری کے اتحاد جو افغان مہاجرین کو بیجے جاتے تھے عام لاہوریوں نے افغانوں کی مدد میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی مگر اس پر منظور پشتین کے پلیٹ فارم سے ریڈیو کابل کی طرح یہ سننے کو جب ملے کہ پنجابی افغانوں کے بدترین دشمن ہے یہ ایک بدترین جھوٹا ہے پاکستان کے پچاس ساٹھ ہزار پشتون بھائیوں نے تو افغانستان کے دفاع کے لیے روسیوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی تو دی مگر بیس سے تیس ہزار پنجاب کے نوجوان بھی افغانستان کے دفاع کے لیے مارے گئے اس کے باوجود اگر غنی منظور پشتین پنجاب کو افغانوں کا دشمن کہیں تو اس سے بڑھ کر منافقت اور ریاکاری اور کیا ہوگی سونے پہ سواگا یہ کہ افغانوں کی دور جدید کی تاریخ میں لکھا ملتا ہے کہ افغان مہاجرین کی پاکستان میں آنے سے پاکستان ایٹمی قوت بن پایا اسلام آباد جیسا موڈرن شہر بھی ہمارے پیسے سے بنا افغانوں کی پاکستان آمد سے پاکستان کو جو پیسہ ملا اس سے پاکستان نے واقعی اصلہ ساز فیکٹری بنائی جبکہ سچ یہ ہے کہ اسلام آباد تو ساٹھ کی دہائی میں ہی بن چکا ہوا تھا اور ایٹمی پروگرام میں لیبیا کی بٹو دور میں اس قدر سرمایہ کاری ہو چکی تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے قابل ہوا واقعی اصلہ ساز فیکٹری بھی افغانوں کی پاکستان آمد سے قبل کی بن چکی ہوئی تھی افغانوں کے پاکستان آنے سے پاکستان کو جو اقتصادی و معاشرتی نقصان ہوئے اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بگت رہے ہیں سور انقلاب کے بعد کی افغان تاریخ جس میں افغان سوویٹ جنگ مہاجرین اور افغان باغی شامل ہیں پاکستان کے کردار کو ہرگز سراحہ نہیں گیا ہزاروں پاکستانی جو وہاں جا کر مرے ان کا کوئی ذکر یا ان کی کوئی یادگار نہیں ملتی اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہم دوستوں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتے افغان ہندوستان کے چند کرور کی سرمایہ کاری کو تو ہر وقت گلوری فائی کرتے رہتے ہیں مگر ہزاروں پاکستانیوں کے دفاع افغانستان کی خاطر جان دادن پہ سکوت اختیار کرتے ہیں اور پھر افغانوں کی خواہش دیکھو کہ کسی طرح سے پاکستان نیست و نابوت ہو جائے دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے افغانوں کا یہ کہنا بجا ہے کہ ان کا ملک خود مختیار ہے اور بھارت سے دوستانہ مراسم رکھنا اس کا حق ہے بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے تک تو بات ٹیک ہے مگر بھارت ہمیشہ سے افغانستان سے پشتون اور بلوچ علیہدگی پسندوں کو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اور مجودہ دور میں طالبان کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جس میں افغان حکومتی ادارے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں یہ کوئی پاکستان کا افغانستان کے خلاف منفی پروپوگنڈا ہرگز نہیں میں ایسے بہت سے واقعات کا گواہ ہوں کہ مری خاندان کو بھارتی ایجنٹ مالی امداد کے علاوہ ان کے قریبی تعلقات بھی بھارتیوں کے ساتھ ہوتے تھے بلوچ اور بھارتی شباب اور قباب کی محفلوں میں یہ سب کچھ افغان حکومت کی رضا مندی سے ہوتا تھا اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو زندگی میں آنکھوں دیکھی کانوں سنی پر اعتماد کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے پروپوگنڈے کی باتیں سن کر افغان کہتے ہیں کہ ہمارے بارت سے قریبی دوستانہ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں مگر بارت کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ صدیوں سے افغان ہمارے دشمن ہیں افغانوں نے ہندوستان کے ساتھ جنگیں کی لاکھوں ہندی وشندوں کا قتل عام کیا ہمارا مال و دولت لوٹ کر لے گئے ہماری سرزمین ہم سے چین لی اور ہمارے باترین دشمن ہیں یہ افغان اب اشرف غنی یا تو مودی سے درخواست کرے کہ وہ اپنی تاریخ بدلیں یا پھر افغان یہ کہنا بند کر دیں کہ ہمارے بارت سے قریبی دوستان تعلقات صدیوں پہ مخیط ہیں عجیب منطق ہے کہ افغانستان اور بارت پاکستان کو اپنا اولین دشمن کہتے ہیں اور پھر افغانوں کا یہ دعویٰ کہ ہماری بارت سے دوستی کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں کسی بھی منطق سے درست نہیں ہے اگر افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہوں تو پھر افغانستان اور بارت کے تعلقات پر اتراز نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ بارت کے ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر پاکستان نے اس لیے اتراز نہیں کیا کہ ان ممالک نے پاکستان کو دشمن ملک قرار نہیں دیا ہوا بارت نے افغانوں کے کندے پہ بندوق رکھ کر پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور افغان پاکستان کے اتراز کو مسترد کر دیں یہ عمل پاکستان اور افغانستان کو کبھی بھی قریب نہیں آنے دے گا اسی کی دہائی میں سوویٹ یونین افغانستان میں آیا تو روس نے اپنے اجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کروائی اس دور میں پاکستان میں تمام دہشت گردی افغان خوفیہ پولس سردار داؤد کے وقت کے بہت سے تربیت یافتہ اجنٹوں کے ذریعے ہوتی تھی جن میں انقلاب سور کے بعد بہت سے خلقی پرچمی خاد اور دانشور صحافی کھلا جھوٹ بولتے ہوئے پاکستان پہ افغانوں کو جہادی بنانے کا الزام دیتے ہیں ایسا بیان مکمل جہالت ہے اول یہ کہ مسلمانوں کو جہادی بننے کا حکم چودہ سو سال قبل کا ہے نہ کہ پاکستان نے جہادی نظریہ کو افغانوں میں رواج دیا تھا مگر ہر کوئی افغان میڈیا میں آ کر دعوے کرتا پھلتا ہے کہ یہ پاکستانی آئی ایس آئی ہی ہے جس نے ہم سیدھے سادھے آمن پسند موڈریٹ افغانوں کو جہادی بنا دیا شدت پسند بنا دیا افغانوں کے پاکستان آنے سے قبل ہمیں تو جہادی ازم کی خبر تک نہیں تھی جبکہ افغانوں کی اپنی تاریخ کہتی ہے کہ پاکستان بننے سے سو سال قبل انگریزوں سے جہاد کے نام پر جنگیں کرتے رہے یہ غازی امان اللہ جو حبیب اللہ کلکانی سے شکست کھا کر فرار ہوا تھا کو غازی کا لقب دیا ہوا ہے جبکہ دین اسلام میں غازی یا شہید کفار کے خلاف جہاد میں قرار پایا جاتا ہے نہ کہ فراری کو غازی کہا جاتا ہے بہرحال امان اللہ کے خلاف جہاد کا اعلان خود افغانوں نے پاکستان بننے سے بیس پچیس سال قبل کیا تھا پاک بارت جنگوں میں جہاد کو ایک پاپلر سلوگن کی طرح استعمال نہیں کیا گیا جس طرح کہ افغان خانہ جنگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اس میں شاک نہیں کہ جہادی ازم افغان باغیوں کا پاکستانی وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی مولویوں کو دیا ایک توفہ ہے مگر حسب عادت افغان اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگاتے تو ہیں مگر میں نے مقصر طور پر ثابت کر دیا ہے کہ انگریزوں یا روسیوں سے جنگ ہو یا افغان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہوں نام جہاد کا ہی استعمال کرتے ہیں جس کو پاکستان سے وابستہ کرنا سرہ سر نائنصافی ہے افغان حکومتی نمائندے دانشور سیاستدان پشتون کومپرس یا قادیانی لیبرل نواز اگر افغانوں میں جہادی عزم کو فروغ دینے کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں تو یہ لاعلمی بھی ہے اور اس میں تاثب بھی کار فرما ہوتا ہے کہ افغانوں کی اپنی تاریخ ان کے دعویوں کی نفی ہے افغانستان کا سابق وزیر خارجہ بتا رہا تھا کہ امریکیوں کے افغانستان پر قبضے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ امریکیوں نے ہمارے ملک سے پاکستانی اثر کو ختم کر دیا جس پہ ہم افغانوں کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہئے یعنی اپنے ملک پہ دنیا کی سب سے ظالم فوج جس نے لاکھوں افغانوں کو مار ڈالا اور اس کے علاوہ بقول افغانوں کے افغانستان کے مادنی ظہائر کو لوٹ نے افغانستان میں بارہ مختلف دہشتگر تنظیموں کو لانے کہ امریکیوں کے سب گناہ معاف کہ انہوں نے اس کے بدلے پاکستان کا اثر افغانستان سے ختم کر کے عظیم کارنامہ انجام دے دیا جس ملک کے اقتدار اعلیٰ اور تلیم یافتہ طبقے کی پاکستان مخالفت سوچ کا یہ میار ہوگا تو عام افغان کا کیا حال ہوگا افغانوں سے سوال کریں کہ آپ کے ملک میں امن کیسے آئے گا جواب یہی کہ امریکہ پاکستان پہ دباؤ نہیں ڈالتا فوجی طاقت کا استعمال نہیں کرتا اس لئے امن نہیں آر رہا بقول افغانستان میں سب ٹھیک ہو جائے گا کہ اگر امریکہ پاکستان پہ نظامی یعنی فوجی حملہ کر دے کیا کبھی جنگوں سے بھی امن بحال ہوتے ہیں افغان ہی بتائیں کہ اگر ان کے کہنے پر امریکہ پاکستان سے جنگ بھی کر لے تو بھی افغانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے افغانوں کو احساس کرنا ہوگا کہ امریکہ ایک ملٹری طاقت تو ضرور ہے مگر خدا نہیں اس لئے افغان امریکہ کو پاکستان کو نابود کرنے کا شور نہ مچائیں اور پھر امریکہ نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے افغان اگر پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر اپنے دشمن کو خود نابود کرنے کے لئے میدان میں آئیں نہ کہ بھارت اور امریکہ کو اپنی جنگ لڑنے پر امادہ کریں افغان تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن جو وقت کی سوپر پاور برطانیہ اور روس کو ہم افغانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شکست دی مگر اپنے سب سے باترین دشمن یعنی پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لئے کبھی بھارت اور کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں افغان ایک طرف تو پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں اور پھر اسی دشمن پاکستان کو افغان ایسان میں امن لانے میں مدد کی اپیل بھی کرتے ہیں ہر افغان حکومت افغان عوام کو یہی بتاتے چلے آئے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے اس سے اشار رہنا کہ یہ آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے اور پھر اسی عوام کے تین ملین بشندوں کو دشمن ملک پاکستان میں رہنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں کیا کوئی اپنے عوام کو دشمن کے پاس رکھنا پسند کرتا ہے افغان کہتے ہیں کہ پاکستان کے افغان پاکستان میں عمل لانے کے وعدوں کا اتبار نہیں پاکستان کی نیت کا اتبار نہیں وغیرہ تو پاکستان افغان سے جو عمل کے معیدے کیے ہیں ان کو شائع کرے تو تب ہی معلوم ہوگا کہ پاکستان نے کون سے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کیے پھر افغانوں کا یہ کہنا کہ ہمیں پاکستان کی نیت کا کوئی اتبار نہیں تو اگر افغانوں کی نظر میں پاکستان کی نیت ہی باد ہے تو پھر بار بار کے مذاکرات کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت کیوں برباد کرتے ہیں ایک طرف الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو دیورن لائن پارس سے افغانستان کے اندر بیچ گر دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان سے دہشت گردوں کی روک تھام کے لیے سرحاد پہ فینس لگانے پہ بھی نراز گی افغان ہی کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی فینس لگانے والے لوگ کو وارننگ کے بغیر شوٹ بھی کر دیتے ہیں اگر ان کو خدا کا خوف ہو تو فائر کی وجہ ہے بات چیز سے معاملہ تیک کریں مگر افغان وزارت دفاع نے اپنی بارڈر فورس کو یہ ہدایت دی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی سرحاد کے قریب کسی پاکستانی سپاہی کو فینس لگاتے دیکھو تو فائر کر دو تو پھر تور خم سپن مار دیتے ہیں اسی طرح کہ حرب ایک بڑی جانگ کا موجب بن جاتے ہیں گزشتہ دو تین سالوں سے افغان کے میڈیا نے پاکستان کو پنجابستان اور پاک فوج کو پنجابی فوج کہک کر پکارنا شروع کیا تو آج نام نہات پشتون کومپرس جو کے منظور کے ٹولے میں لف کوتوں نے شروع دن سے ہی ایک بات کی تھی کہ پاکستان کی فوج ہی دہشت گردوں کی اصل سر پرست ہے جس کا براہ راش کار افغانستان اور بھارت ہیں جہاں آئے روز کی دہشت گردی میں پاکستانی فوج ملووث ہے لہذا اب اگر جو کوئی بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو معلوم دار ہے کہ یہ کن کوتوں کی بولی بول رہا ہے اس لیے ناصر جبران خورم حسین جیسے سہونی کادیانی پیڑ جن کو پاک اوان تعلقات کا کچھ علم بھی نہیں ان کو ٹاک شو میں کیوں لایا جاتا ہے کہ یہ بھی تو سہونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے افراد ہیں ایک بات جس کا ذکر کرنا چاہوں گا اور جس پہ کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ منظور پشتین آخر کیوں شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف کی ٹوپی پہنتا ہے کہ اصل میں لوے افغانستان جس کا سرحدی تصور آمو دریا یعنی مزار شریف تا اٹک اور مکران تا کا علاقہ شامل ہے اور ٹوپی کا رنگ سرخ و سیاہ ہے سرخ و سیاہ رنگ ہی پشتونستان کے جھنڈے کا بھی ہے عرب سپرنگ کی علامتی نشانات بھی ہیں اسی رنگ علاماتی تالمیل کے پیچھے ہمیشہ سے فری میسن یا علی مناٹی خوفیہ تنظیمی پیغام ہوتا ہے اب کوئی ناصر جبران آتف توقیر یا خورم حسین جیسے افراد کو کیا معلوم کہ افغانستان ڈیورن لینڈ اور پشتونستان کے مسئلے پہ حد سے زیادہ حساس ہے افغانستان جیسے غریب ملک نے جتنا پیسہ اور وقت پختون خواہ کے پشتونوں کو پاکستان ریاست کے خلاف کرنے کے لیے زائع کر دیا ہوا ہے اگر یہی پیسہ اپنے ملک کے عوام پہ استعمال کرتے تو وہاں استحقام پیدا ہوتا کیمونسٹ افغانستان میں روسی مشیروں کو اکثر یہ شکوا کرتے سنا کہ افغان حکومت ہمارے دیئے روبل ان قبائلیوں کو خریدنے میں استعمال کرتی ہے جو پاکستان جا کر ڈالر پاتے ہیں اور قابل آر روبلوں سے جیبیں برتے ہیں ظاہر شاہ تا اشرف غنی افغان پالیسی یہی رہی ہے کہ کسی طرح سے خیبر پختون خواہ کے عوام کو پاکستان کے وفاق کے خلاف کر پائیں اور مجودہ حالات میں جبکہ امریکہ افغانستان میں بیٹ پاکستان محالف فرنٹ میں بڑا سردار بن چکا ہوا ہے اور پھر خطے میں دہشتگردی کی فضاء قائم رکھ بے شمار پشتون نوجوانوں کو افغانستان جمع کر دہشتگردی کے ساتھ الیدگی کی تحریک کو دوام بکشنے کی پالیسی پر کام کر رہا ہے اس لیے پاکستان کے لیے پشتون تحریک ایک نیا سردرد ہے بے شک پاکستان کو منظور کے مطالبات مان کر اس بلا کو ٹالنے کی کوشش تو کر رہا ہے مگر لا پتہ افراد جن کی اکثریت افغانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہی ہے ان کو تو پاکستان دستیاب کرنے سے رہا لہذا سب مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود لا پتہ افراد کی دستیابی کے بہانے یہ تحریک جاری رہے گی یوں بھی اگر کوئی نقیب جیسا واقعہ یا پشتون تحریک میں بام دماکہ ہو گیا تو اس تحریک کا رنگ پھر مختلف ہوگا کہ ان کا آخری نعرہ ہزار پشتون پر ہی آکے رکے گا اگرچہ افغان اس پالیسی سے بہت مطمئن ہے مگر ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ جس پالیسی پہ یہ گامزن ہے اس سے افغانستان کی تقسیم ہونے کو کوئی نہیں روک سٹے گا بے شک منظور پشتین کی تحریک کا پیور ایجنڈا لوئی افغانستان کی نئی لہر کا آغاز ہے کہا جا رہا ہے کہ پور امن اور پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر ہم نے اس تحریک کو چلانے کا پروگرام بنایا ہے مگر جب پاکستان کا آئین فوج کے خلاب بیان کی اجازت نہیں دیتا تو پھر وردی دہشتگردی کے نارے لگانے والے کی سائن کی پاس داری کر رہے ہیں منظور پشتین اگر واقعی پڑھا لکھا اور سیاست اور حالات حاضرہ پہ گیری نظر رکھنے والا ہے تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان سمیت اسلامی دنیا میں جو دہشتگردی کی لہر اٹھی ہے اس میں پاکستان کی فوج کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ ایک سہونی طاقتوں کا ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے جس میں منظور پشتین جیسے بہت سے افراد سہونیوں کے آلائکار بن کر امت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کہ اس دہشتگردی اور افراد تفریق کا مقصد اسلامی ریاستوں کی اسکری قوتوں کو نکارہ کرنا ہے پاکستان چونکہ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے اگر اس کو افغانوں کی خواہش اور اسرائیل بھارت اور امریکہ کی طاقت سے ختم کر گی گریٹر اسرائیل بنے گا اور ویسے بھی یہودی تو افغانوں کو اب اپنا ہی قبیلہ قرار دے رہے ہیں لہٰذا یہودی تو سی پسندی کو روکنے والا پاکستان ہی تباہ ہو گیا تو گریٹ اسرائیل میں افغان علاقے بھی آ جائیں گے چونکہ منظور پشتین تحریک بھی اسی ایک سلامت رہنا ہے اس لیے لازم ہے کہ منظور کی یہ تحریک نکام ہو جائے گی یہ وقت مسلم امت کو آپس کے اختلاف فراموش کر کے یہود و نصار اور ہنود کے خلاف متحد ہونا ضروری ہے منظور پشتین کا یہ شکوہ کہ اس کی تحریک کو پاکستان کے میڈیا میں کوئی کوری نہیں دی جاتی مگر جس تحریک کو عرب میں ہونے والی سپرنگ کی مثل وائس آف امریکہ بی بی سی بارتی یو افغان میڈیا جیسے انٹرنیشنل چینل کوریج دے رہے ہوں تو پھر اس کو کوریج کی کیا کمی ہے سوچل میڈیا پر مختلف کوم پرس دمکیاں دیتے ہیں کہ اگر منظور پشتین کو کوئی نقصان پہنچا تو کسی بھی پنجابی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مگر کیا صرف منظور پشتون ہی پشتون ہے کیا امریکی جن پشتون کو آئے روز مار رہے ہیں کیا ان دمکیاں دینے والے کوم پرس تو نے امریکی فوجیوں کی کچھ خبر لی ہے یا ابھی صرف سوچ ہی رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے کوم پرس ٹولے کی حالیہ منظور پشتین سیاست سے نہ تو سہونی دہشت گردی سے کسی کو نجات ملے گی اور نہ امن برپا ہوگا اور نہ ہی پشتون قوم کا کوئی فائدہ ہوگا کہ میں جانتا ہوں کہ پشتون پشتون تسلط کو ہر کس قبول کرنے پہ راضی نہیں ہیں جنہوں نے حکمت یار سے جنگ کو پشتون سے جنگ کا نام دیا تھا افغانستان کے پشتون کہتے ہیں کہ مسود کی سپاہ نے قابل کے پشتون وں کے سوروں میں کیل ٹھونگ کر ان کو انتہائی عذیت ناک موت سے دوچار کیا لوٹ مار کی پشتون عورتوں کو ریب کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پشتون کو قابل کی دے مزنگ عبادی کے ہزارہ نے باترین ظلم کیا مگر افسوس کہ کچھ عذیت پسند قسم کے لوگ ان سب حقائق کو نظر انداز کر کے یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ پنجابی فوج اور پنجابی قوم حلاقو خان کی طرح کہ ظلم ہم پشتون پر کر رہے ہیں ایسے بیمار ذہن لوگ ہر کس پشتون کے خیر خواہ اس لیے نہیں ہے کہ پنجاب وہ سند خی ایسے خطے ہیں جہاں پشتون کو محبت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے پشتون تہذیب و تمدن و قوم کے صدیوں پرانے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں اگرچہ عبدالی نے یہاں لوٹ مار و قتل و غارت بھی کی مگر اس کے باوجود پنجاب کے عوام نے کبھی پشتون وں سے نفرت نہیں کی جب کہ اس کے مقابل افغانستان کی غیر پشتون قوموں میں یہ احساس غالب ہے کہ احمد شاہ عبدالی نے ان کی سرزمین پہ قبضہ کر کے سلطنت دورانیہ جس کو بعد میں انگریزوں نے افغانستان کا نام دے دیا میں شامل کر پشتون تسلط قائم کر دیا اور یہ قوم صدیوں کے بعد بھی پشتون جاتا ہے افغانستان میں غیر پشتون اقوام میں ہینٹی پاکستان جذبات کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پشتون وں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسا کہ جلال آباد اور کندھار کے پشتون وں کو تاریخی طور پر افغانستان کی غیر پشتون اقوام کا پنجاب بلوچ یا سندھ سے کوئی تنازہ نہیں رہا ہے پشتون نسل کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ افغانستان میں ہے نہ کہ پاکستان میں مگر منظور پشتین اور انگزیب ظلم اور اس طرح کے دیگر افراد جس پنجاب سے کروڑوں پشتون کے اقتصادی دینی معاشرتی بندن بندے چکے ہیں اور جو پنجابی افغانستان میں حکمت یار یا طالبان کی پشتون حکمرانی کے لیے پشتون کے شانہ بشانہ لڑتے رہے ہوں پھر جو کوئی پشتون اپنے اتحادیوں کو گالیاں دے گا تو بتائیں ایسے اناظر پشتون قوم کے مفاد کے رکھوالے تو نہیں مانے جا سکتے میں تو کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی قوم کے مفاد کی زید میں جائے وہ اپنی ہی قوم کا پکا غدار ہوتا ہے پشتون تحریک کی حمایت میں جو سیول سوسائٹی کادیانی اور لبرل برچر کر غیر حقیقی بیان دیتے ہیں یہ سب ایک بقیدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جیسا کہ یہ ناصر کہتے ہیں پنجاب میں یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ تمام دہشت کر پتھان ہیں ان کو پنجاب سے نکالو یہ سرسر ایک الزام ہے پنجاب پولیس کے کسی اہلکار کا پشتون سے غلط رویہ کو قومی تاثر کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہیے کہ اصل بات عام عوام کی ہے جو کسی تاثب سے پاک ہیں یہ لبرل اور کادیانی نہیں جانتے کہ اصل میں پاک افغانستان میں فیشن بن چکا ہوا ہے کہ پشتونوں کو دہشت کر انتہاری وہابی ویرانگر طالب ویشی گلبدین راکٹ باز اور نہ جانے کون کون سے رسوہ کون ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بہرحال پشتونوں کو پنجاب کے عوام ہرگز دہشتگر نہیں سمجھتے بے شک پنجابی اور پشتون کو لڑانے کے لیے ہنود اور یہ ایجنڈا جو کوم پرست سیول سوسائٹی ترقی پسند کادیانی اور کچھ پنجابی شاون سوشل میڈیا بے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ منظور پشتین کی تحریک کا انجام تشدد کی صورت نکلے اور پھر اس سے پاکستان کو شام اور لیبیا میں بدل دیا جائے بس یہی سہونی ایجنڈا ہے اور پشتون ہوں یا غیر پشتون پاکستان کے عوام آپس میں اتحاد امن اور بائیچارے کی فضاء کو قائم رکھ اس خطے میں مزید خون ریزی اور انتشار کی سازش کو نکام بنا دیں گے منظور پشتین کی تحریک تشدد تعصب و نسلی و لسانی فضاء کو پروک کرنے کی آخری حد تک جائے گی لیکن انشاءاللہ یہ نکام ہی ہوں گے پاکستان سب کا بار کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت مشکل اور پچیدہ ہوتی ہے اور اگر اس میں کسی قبیلے یا قوم کا نقصان ہوا ہے تو اس کی وجہ پشتون قوم کو نشانہ بنانا نہیں جس کی آر میں منظور پشتین نسلی تاثب پھیلاتے ہوئے وفاق کے خلاف جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو مل کر ملک میں رائج فرسودہ نظام کو ختم کرنا ہے نہ کہ نسلی تاثب کو ہوا دے کر پاکستان کو افغانستان کی طرح نسلی کشمکش اور نفرت والا ملک بنانا ہے